جو لوگ ایسیو کرتے ہیں انہیں بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ ڈاٹ ایجو والی ویب سائٹیں کتنی زیادہ ورث کی حامل ہوتی ہیں تو انہی پر ہم جب ہمیں ایک بیک لنک مل جائے تو وہ ہماری ویب سائٹ کو بڑا زبردست طریقے سے پوسٹ کرتا ہے اب یہ تین ویب سائٹیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایجو ڈاٹ ایجو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ تھرڈ والی ہے اور یہ تین جو ہیں لنکس جو آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے آپ انہیں کیا کریں گے کہ ان پر صرف اور صرف اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے میں سب سے پہلے تو ہو رہا ہے اس کا ڈی اے جو ہے ڈی اے پی اے چیک کرواتا ہوں کہ ان میں ڈی اے پی اے ان کا کتنا ہے تو فرسٹ والی جو ہماری ویب سائٹ ہے یہ درہ اوپن ہو لے میں سب سے پہلے فرسٹ والا جو لنک ہے نا اسے پیسٹ کر رہا ہوں اور اب میں چیکا تھوٹی پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی نائن ہے اور سپیم سکورٹ نہ ہونے کے برابر ہے تو اس طرح کی ویب سائٹ پر اگر آپ کو ایک ڈو فالو بیک لنک مل جاتا ہے تو وہ کتنا زیادہ پاورفل ہوگا اور آپ کے لئے کتنا بینفیٹ دے گا آپ کو اب میں دوسری سائٹ کا چیک کرتا ہوں اور یہ دوسری سائٹ ہے میں نے لیک پیسٹ کیا اور چیک اتھوٹی پکلک کیا تو اس کا ہمیں دیکھ لیتے ہیں کیا آتا ہے ایٹی سیون ہے اور اس کا بھی سپیم سکورٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اب یہ تھرڈ ہے میں ذرا اس کا چیک کرتا ہوں اور میں پیسٹ کرتا ہوں چیک اتھوٹی اور اس کا بھی ایٹی نائن ہے اور سپیم سکورٹ نہ ہونے کے برابر ہے تو ان ویب سائٹوں پر جب آپ کو بیک لنک ملے گا تو وہ آپ کے ویب سائٹ کی اتھوٹی بڑھائے گا اور اسے بوسٹ کرے گا تو چلے ہم اب اس پر بنائیں گے کیسے وہ کیسے ہمیں بیک لنک کیسے بنانا ہے تو یہ بلکلی سیمپل ہے وہ بلکلی سیمپل ہے کہ آپ کو جسٹ کیا کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر میں کوئی بھی کمنٹ لکھ دیتا ہوں ان کے متعلق کہ بھئی آپ کے جو آرٹیکل ہے وہ بڑا اچھا ہے اور یہ دیکھیں یہ پہلے لوگوں نے کمنٹس ایڈ کیے بھی ہوئے ہیں تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کچھ بھی کچھ بھی تعریف کر دیں آپ اور میری نظر میں آپ کو کیا کرنا چاہیئے کہ جب بھی آپ یہ چونکہ تھری صرف تھے تو میں نے کہا کہ چلو میں لکھ لیتا ہوں بائی ہینڈ ٹائپنگ سے لکھ لیتا ہوں ادروائز کیا ہے کہ آپ جب بھی بیک لنکس بنائیں تو پہلے سے نا فارمنٹ رڈی رکھیں تین چار اس طرح کے جملے بنا کر رکھیں اور ایک جو ہائپر لنک ہوتا ہے لنک وہ بھی بنا کر رکھیں اپنی ویب سائٹ کا اب یہ دیکھیں یہاں پر میں ایڈ کر رہا ہوں اپنی ویب سائٹ کا لنک ایڈ کر رہا ہوں جو بجے بیک لنک چاہیے تو آپ پہلے سے بنا کر رکھیں کہ فارمنٹ تو آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی بیک لنکس بنانے میں تو یہ میری ویب سائٹ ہے میں یہاں پر اس کا ایڈا نیم بھی پیسٹ کرتا ہوں اسے ایزی سوفٹوئر ہاؤس ای میل پٹ کر دیتے ہیں اور اب یہاں پر پھر سے میں ویب سائٹ اپنی ایئر کر دیتا ہوں اور پوسٹ کمنٹ تھوڑا ویٹ کرتے ہیں تو جی بس اتنا سا کام تھا اور اتنے سے کام سے آپ کو ایجو ویب سائٹ پر ایک بہترین لنک جو ہے وہ مل کیا ہے ٹھیک ہے ہم سکوڑ آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے آ گیا ہے ہمارا کمنٹ یا نہیں آیا تو اس پر پہلے بہت سارے لوگوں نے کیا ہوئے تو ڈھونڈنا ذرا مشکل ہو جائے گا ہم دوسری ویب سر پر جاتے ہیں تو یہ بھی اس پر بھی کافی سارے کبیٹ ہوئے ہوئے ہیں اور زیادی سی بات ہے لوگوں کو جب پتا چلتا ہے ایجو ویب سائٹ ہے تو وہ کیوں نہیں اپنے اپنے بیک لنکس اس پر کریٹ کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے کیسے دیا ہوئے سارے لنک ڈیریکٹ پیسٹ نے کیا ہوئے بلکہ ہائپر لنک کے تھوڑ کیا ہوئے ایش ٹیمل کوڈ میں جو ہے وہ لنک پیسٹ کیا ہوئے میں یہاں اس کا ایک لے لیتا ہوں وہ والا کوڈ لے لیتا ہوں اس میں ہم اپنا بھی لنک ایڈ کریں گے تو یہاں پر ہمیں کوڈ مل جاتا ہے تو یہ ہے کوڈ جی حرف اور اس کے بعد یہ انڈ پر جو ہے اے تک میں یہاں پر کچھ بھی لکھ لیتا ہوں جیسا بھی کوئی بھی تاریفی بیان کہ بھئی بہت اچھا تھا یہ فاؤنڈ دس آرٹیکل ویری گوڈ اور ہیلپ فول ایوریتھنگ جو بھی آپ لکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر لنک پیسٹ کریں گے تو لنک پیسٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ کوڈ چاہیے ہوتا اور کوڈ یہ جو درمیان میں آرہا ہے نا یہاں پر یہ لنک ہے تو میں یہاں پر لنک دیتا ہوں اپنی ویب سائٹ کا ایزی سوفٹر ہاؤس ڈاٹ کان اور اس کے بعد یہ جو یہ ٹیم والا جو ہے نا یہ باہر سامنے ویسٹر کو نظر آئے گا تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ویسٹر دس اور اس کے بعد یہ سپیم ہے یہ کیپچا ہے تو میں اسے لکھ لیتا ہوں ذرا ری فیٹل ایل ای اور اس کے بعد میں یہاں پر نام دے دیتا ہوں کوئی بھی نام دے دیتے ہیں یہاں پر میں آٹو فیل کر دیتا ہوں اور میں اسے اب پوسٹ کر دیتا ہوں جیسے ہی میں پوسٹ کروں گا تو ہمارا یہ جو ایک اور بیک لنک ہے وہ بھی کریٹ ہو چاہے گا اب دیکھیں گا یہ دیکھیں ای فاؤنڈ اس اوپر دیکھ رہے ہیں آپ اسد نکویس سے ای فاؤنڈ اس ہارٹیکل ویری ہیلپ فل اور آگے وہ ویزر دس پر کوئی بھی کلک کرے گا تو وہ میری ویب سائٹ پر پہنچ جائے گا اب اسی طرح سے یہ تھرڈ والی ہے اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا کس میں لوگ ان کرنا پڑے گا آپ کو بہلے اکاؤنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اپنا ایک بیک لنک کرنے کے قابل ہو جائیں گے جب آپ کو اتنا پاورفل بیک لنک مل رہا ہوگا تو آپ پانچ من نکال کر اسے ضرور کریں اس سے آپ کی ویب سائٹ کو بڑا اچھا بوسٹ ملے گا تو آئی ہاپ کی جب آپ کے لئے مفید ثابت ہوا گا تو مجھے دیں اجازت اللہ حافظ